اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے پاکستان پھلائی گی جس پہ چینیز نراز ہوئے چینیز بہت زیادہ نراز تھے اس کے پر کہ ہمارے چینیز کی اپنے سیکیورٹی انشور نہیں کی تو اس پہ یہ آگے چلے گا کیسے انڈیا کے میڈیا نے اس کو اس قدر اچھالا اور انہوں نے اس چیز کو کہا کہ چائنا اور انڈیا چائنا اور رشیا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے اس کو روکا تھا تو انہوں نے پرسپشن یہ پھلانے کوش کی اگر پاکستان اس میں آ جاتا تو ایک تو ایکسپنشن میں پاکستان کا شور شوٹ نہ مانا تھ پاکستان نہ صرف جو نیو ڈیولپنٹ بینک ہے اس کے اندر اس کو میمورشپ ملتی چائنا انڈیا رشیا سپیس میں بہت تگڑیں اس کے اندر سپیس ٹیکنالوجی ملنی تھی ہمیں ان کی مارکیٹس اویلیبل ہونی تھی ہمیں لون شاید مل جاتے شاید ہماری انڈسٹری دوبارہ چل پڑتی ہمیں انرجی کرائیسز ہیں ہم روز سے تیل نہیں خرید سکتے آئی ایم ایف کی جو ہمارے ساتھ ایک سکیجول چل رہا تھا لازم ساتھ ہے اس میں کہیں یہ پر یہ کنڈیشن بھی ہے کہ ہم مغربی ممالک نراز ہو جائے گا اگر ہم نے روس کے ساتھ تیل خریدا یہی پہ آ جاتی ہے آزاد خارجہ پالیسی جو کہ ہماری پچھلی حکومت نے بڑا ہی محس کیا ہے اس کو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ملکل یہ ازاد خارجہ پالیسی کا نعرہ لگا کے آپ نے ساری خارجہ پالیسی کا جو ہے اس کے اوپر بٹھا بٹھا دیا جیسے میرے کلیگ کہہ رہے تھے کہ ہم جب ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو چینج کرنا آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے اب جب سیپیک کے مد میں چائنا اندرکی میں مور دن فورٹی بلین ڈالرز پاکستان میں انویسٹ کر رکھے ہیں اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنے کے بعد انفرسٹر بنانے کے بعد وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ سیبوتائز ہو جائے اس کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے سیپیک آثورٹی بنائی اب سیپیک آثورٹی نے کیا کہ یہ ریالیٹی چیک کیا ریالیٹی چیک کیا یہ معاہدہ ٹھیک ہوئے تھے اب جب معاہدہ ٹھیک ہونے پہ جب نیگوسیشن شروع ہوئے ہیں اس میں ڈیلیز آئے اور یہ چار سال پروگرام جو ڈیلی ہوتا چلا گیا نیک نیتی تھی ہے جیسے بھی تھا لیکن یہ ڈیلی ہوا اب اس ڈیلی ہونے سے آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھا اور چینج نے اس پہ خطرخواہ نرازگی کے ظاہر کیا سیکنڈلی آپ کے جتنی جو اس کو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اب چینج کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا ہے اور جب پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہوگی تو آپ کے معیشت کیسے چلے گی تو دونوں طریقے سے پاکستان جو ہے یہاں پہ پھس رہا ہے مزید یہ کہ انڈین ڈیسپورہ اتنا ویسٹ میں تگڑا ہے کہ ابھی ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے بلاول صاحب امریکہ میں ہیں ہمھ تو وہاں یہ پرسپشن پھلائی گئی کہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے چینہ کے ساتھ اسٹریجک تعلقات نہیں ہیں اس طرح کے معاشری تعلقات ہیں لہذا سی پیک Duтом آہ ہف آہny بچ کینڈ آئی فر پاکستان یہ پرسپشن پھلائی گئے جس پہ چینیز نراز ہوئے دین ہماری جو آہ پیٹی آئی کے ابھی جو دوست ہیں ناندان دوست اوپن جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اور ہے یہ غلط ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے جو ہیں وہ ان کے نلن وائد ہو جائیں گے گورنمنٹ سٹے نہیں کرے گی اور ہر طریقے سے سبوٹیج کریں جو پریزنٹ گورنمنٹ اسی لیے شباز شریف صاحب نے جو کہ منجوی سیاستدان اتنا کر چکے ہیں اور نون لکھ کی اتنی ہی ویٹیج بھی ہے انہوں نے کہا جی ایک چارٹر آف اکانومی آپ کریں جس میں آپ ایڈیوکیشن ہوگی آپ کی ہیلتھ ہوگی انڈسٹری ہوگی آئی ٹی ہوگی آگری کلچر ہوگی اس کے اوپر جو فیصلے آپ کر لیں اس کے بعد جو مرضی گورنمنٹ آجے ان فیصلوں سے دائم آئے نہیں جائیں گے تاکہ ہماری جو پیس ہے ڈیولپمنٹ کی طرف وہ افیکٹ نہ ہو تو ابھی جو ٹیررزم کا ایکٹ ہوئے آپ کی کراچی یونیورسٹی کے اندر یہ بھی انڈین بیک تھا جس پہ چینیز بہت زیادہ نراست اس کے اوپر کہ ہمارے چینیز کی اپنے سیکیورٹی انشور نہیں کی تو اس میں یہ آگے چلے گا کیسے تو یہ ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے چائنا میرے خیال میں خاطر خواہ اس کے اوپر نرازگی کو اس نے اظہار کیسے کیا کہ اگر جب انڈیا نے اپنی جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے جب اس کو ابجیکٹ کیا تو ریشیا اور چائنا شاید انفلیونس کر سکتے تھے انڈین اوپینین کو نہیں کہ پاکستان کو آنے دیں درینہ تعلقات اور سارا کچھ لیکن انہوں نے انڈیا کے سامنے خموشی اختیار کر کے ایک واضح پیغام دیا کہ لکھ ہماری اتنی انویسمنٹ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے اور شہر سے میٹھی دوستی اور ہمالیہ سے انچی جو ہے ہمارا ٹرس جو ہے اس کو ایفیکٹ نہ ہونے دیں تو چینیز کبھی بھی کھل کے نہیں بولتے ہیں چینیز ہمیشہ سگنیلنگ کرتے ہیں تو ان کی سگنیلنگ یہ والی تھی اگر پاکستان اس برکس والی میٹنگ کے اندر چلا جاتا تو نہ صرف انڈیا اس طرح سے اوبر کے نہ آتا ہے جیسے کہ اب وہ ہے اور وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے انڈیا کے میڈیا نے اس کو اس قدر اچھالا اور انہوں نے اس چیز کو کہا کہ چائنہ اور انڈیا چائنہ اور رشیا وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے اس کو روکا تھا تو انہوں نے پرسپشن یہ پھلانے کوش کی اگر پاکستان اس میں آ جاتا تو ایک جو ایکسپنشن میں پاکستان کا شور شورٹ نام آنا تھا پاکستان نہ صرف جو نیو ڈیولپنٹ بینک ہے اس کے اندر اس کو میمورشپ ملتی چائنہ انڈیا رشیا سپیس میں بہت تگڑیں اس کے اندر سپیس ٹیکنالوجی ملنی تھی ہمیں ان کی مارکیٹس اویلیبول ہونی تھی ہمیں لون شاید مل جاتے شاید ہماری انڈسٹری دوبارہ چل پڑتی ہے کامران اب بہرحال یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ہر لحاظ سے جتنے چیلنجز ہیں اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی جو فورن پالیسی اس کو کیسے بہتر کرنا ہے شہباز شریف صاحب بہرحال کیونکہ تعلقات پہلے بھی چانک کے ساتھ ان کے دور حکومت میں بہت اچھے رہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ہو جائیں اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو امرجنگ اکانومی ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ایک آپ ہم نے جو پہ ڈسکس کیا تھا اور وہ کنٹینیو نہیں کر سکے ایران کو جو اس میں بلایا اور ایران پہ جو سنچنز لگے ہوئے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ نے ڈشین آئیل کی بات کی ہم رشیہ سے آئل خریدیں گے آئل خریدیں گے رشیہ سے بالٹک سی سے ذرا آپ اندھن لے کر تو آئیں یہاں تک آپ کو لگ پتا جائے گا کسی شپنگ یتنی کوسٹ نہیں پڑتی ہے ایران تو آپ کے پڑوس میں ہے آپ ایران سے کیوں نہیں خریدتے ہیں اندھن تو یہ ایک یہ ایک ایشو ہے ایران پہ سنچنز لگی ہوئی ہیں میں نے کیسے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو برکس بنا ہے یہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے برکس بنا ہے پیکٹرو ڈالر اکانومی کو چیلنج کرنے کے لیے برکس بنا ہے آئی ایم اف اور ورلڈ بینک کے مرتبازی ایک نظام لانے کے لیے یہ اتحاد کیا گیا ہے تو اس میں جو ہم ڈیجیٹل اکانومی کی ترقی دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں پھر آجاتا ہے سنتی چین آجاتی ہے سپلائی چین آجاتی ہے یہ کیسے اس کو دیکھیں برکس کٹریز کی اگر آپ ہم اوبرال تجارت دیکھیں نا تو وہ ان کی ذرا آپس میں ہی تجارت ہے آہ برازیل اپنے جو آہ برازیل اور ساؤتھ ایفریقہ جو ہے وہ مادریات کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ چین کو ہے اس کے علاوہ کوئلہ ہے توانائی میں ساؤتھ ایفریقہ بہت ہے رشیا اور چائنہ کی انرجی کی جو تجارت ہے وہ بہت بڑی ہے چین کی ساری چین کی اور بھارت کی اپنی تجارت ہنڈر بلین ڈالر کی ہے روس کی اور بھارت کی بہت بڑی تجارت ہے آپ یہ بتائیے کہ اس پوری تجارتی سیٹ اپ میں پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے پاکستان کی اگر تجارت ہے تو وہ چین کے ساتھ ہے ہماری نہ بھارت کے ساتھ ہے اور نہ ہی برازیل کے ساتھ ہے نہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے نہ ہی رشیا کے ساتھ ہے ہمیں ان مارکنٹس کی طرف جانا ہوگا مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم رشین آئل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہم جو ارم کر رہے ہیں ہم کہاں سے کر رہے ہیں وہ ہم مغرب سے کر رہے ہیں ہمارا سارا ڈائسپورہ جو ہے مغرب میں موجود ہے ہم ہمارے جتنی سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر مغربی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہماری جو زیادہ تر تجارت ہے یا تو یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے تو ہمیں اس تمام صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا اگر ہم تیس فیصد بقول تیس فیصد اب یہ نہیں پتا ہے کہ رشیہ کتنے پر دے